جیسا کہ آپ کی میڈیا کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ آج سیول ہسپیٹل کراچی کے بار یہ ڈاؤ یونیفٹی کے روڈ کے اوپر ہمارے ڈویزن کے صدر نیازماند خاسکیلی صاحب نے ایک ریلی کا اتمام کیا ہے جو چیرمن بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا ہے ستہائیس کا تو اس کے کافلے کو جوائن کرنے کے لیے ابھی ہم جو ایک قائد عظم کی مزار پہ جائیں گے یہاں سے دس ایمولنسز ہیں اور چالیس کاروں کا کافلہ ہے آپ کی میڈیا دکھا رہ ہی ہے اور ان میں سب میں جیالے ہیں بلاول بھٹو کے کارکون ہیں ان کے ووٹر ہیں جو انشاءاللہ اس مہنگائی پٹرول مہنگا بجلی مہنگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ظلم جبر کے خلاف نکلے ہیں چیرمن کے ساتھ ہیں نیازماند خاسکے لیے کی قیادت میں اسلام آباد تک جائیں گے انشاءاللہ اور اس نیازی حکومت کو بھگائیں گے نارے بھٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس گاڑیوں کی ہماری ریلی ہے جس میں دس ایمولنسز ساتھ ہیں اور ایمولنسز خدا نہ خاصتہ کسی واقعے کو اس ریلی کو فیسلیٹیٹ کرنے نیازماند خاص کے لیے پی ایس ٹریپل من سے صدابتی امیدوار ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں امیدوار نہیں یہ پی ایس ٹریپل تری کے صدر ہیں اور پاکستان تسپرا میڈیکل کے صدر ہے کراچی دیویزن کے اور یہ ان کا رائٹ ہے کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پچاس گاڑیاں لے کے چلنا اسلام آباد تک یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نیاز خاص کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے وقت کے ساتھ بلاول بھٹو کے ہر نعرے کو لبیک کرتا ہے ہر کول کو لبیک کرتا ہے نیاز خاص کے لیے قیادت وہاں یہاں سے اسلام آباد تک جائیں گے اور انشاءاللہ سیلیکٹڈ حکومت کو بھگا کرائیں گے اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ پتا ہے کہ اس ٹائم پہ ملک کے حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ غریب تو غریب امیر کی بری حالت ہوگی اس ٹائم پہ اور پھر اس کے بعد ہمارا چیئرمن بلاول بھٹو وہ وزیراعظم ہوگا اور انشاءاللہ اسی کی جیت ہوگی اس میں ہم ہمارے جو پی ایس ٹپل بن کے صداتی امید ہوا رہے ہیں مہترم جنب علیہ عظم خاص فیلی صاحب ان کی قیادت میں یہ پچاس گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے جس میں دس ایم پولینس ہیں اور اس میں پس چیز کا سب سمار رکھا ہے کوئی اللہ نہ کرے امرجنسی ہو تو سارے اس میں سمار رکھا ہوا ہے اور یہاں سے یہ سیدھا ہم جائیں گے اور ان کی قیادت میں ہم مزارے کیچ جائیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اسلامہ دکھ پہنچیں گے اور جب تک چیرمن صاحب کا کوئی آخری حکم نہیں ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے اور مہنگائی اس طرح میں اتنی ہے اور ہمارے چیرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس دور میں اس وقت میں بھی اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور کیونکہ یہ ساتھ ہوتی ہے وہ خون میں ہوتی ہے ان کے نانا شہید ہیں ان کے مامو شہید ہیں ان کی والدہ شہید ہیں تو وہ اپنی عوام کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جناب وہ ثابت قدم ہوں گے اور نیاز خاص کے لئے کے لئے ایک شیر کہوں گا غموں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر چلتا ہے بھٹو کا سپائی ہے اس لئے سر اٹھا کر چلتا ہے جیے بھٹو جیے عوام جیے عوام موسیقی